نمسکار انڈیا نیوز آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ ورکہ شرما دلی ہنسا سے جڑی ہوئی بڑی خبر ساتھ ور دن ہے آج زیادہ تر علاقے جو ہیں ماہاں پر شانتی اراحت کے خبر ہے سوشل میڈیا جو ہے اس پر پولس کی لگاتار کڑی نظر بنی ہوئی ہے جو ہنسا پرباوت علاقے ہیں وہاں پر ڈرون سے نگرانی کی جا رہی ہے دلی ہنسا میں آپ کو بتا دیں مرتکو کی سنکھا ترالیس جا پہنچی ہے پولس نے چھ سو تیس سندگتوں کو حراست میں لے دیا ہے سوشل میڈیا پر خاصی نظر یہاں پر پولس کی بنی ہوئی ہے کہ کسی طرح کی کوئی افوا پھیلانے کی کوشش تو نہیں کر رہا ہے اکسابے بھری کسی طرح کی کوئی باتیں تو یہاں پر نہیں کی جا رہی ہیں اس بات پر لگاتار دلی پولس نظریں بنائی ہوئی ہے ساتھی ساتھ جون کا استعمال کر جو یہ تمام سمیدن پہنچی ہے پولس نے چھ سو تیس سندگتوں کو حراست میں لے دیا ہے سوشل میڈیا پر خاصی نظر یہاں پر پولس کی بنی ہوئی ہے کہ کسی طرح کی کوئی افوا پھیلانے کی کوشش تو نہیں کر رہا ہے اکسابے بھری کسی طرح کی کوئی باتیں تو یہاں پر نہیں کی جا رہی ہیں اس بات پر لگاتار دلی پولس نظریں بنائی ہوئی ہے ساتھی ساتھ جون کا استعمال کر جو یہ تمام سمیدن شیل علاقے ہیں یہاں پر نظریں بنائی ہوئی ہیں دلی پولس کی اور سے دلی کو جلانے والوں نے کسی کو نہیں بخشا نہ ہندو نہ مسلمان نہ بچے نہ جوان کسی کا گھر پھوک دیا کسی کی دکان جلا دی تیرالیس لوگ موت کے موں میں سما گئے دو سو سے زیادہ لوگ زخمی ہیں لیکن دلی کے زخم بھرنے میں ابھی وقت لگے گا انیہا نیوزی رپورٹر کی نظر سے دیکھئے کیسے بھریں گے دلی کے زخم کچھ گھنٹوں کے لیے ہوتی ہے لیکن جو تصویریں ہوتی ہیں درد ہوتی ہیں وہ سالوں تک رہتی ہے جہاں لگ وقت تین دن سے شانتی ہے دلی میں یہ کہنا گلت نہیں ہوگا لیکن آپ یہ تصویریں دیکھئے یہ خود بیان کرتی ہے کہ آخر کیا کچھ ہوا ہوگا تین منزل کی امارت ہے تینوں منزل اچھا خاصا نیا مکام بنا ہوا ہے لیکن پورا جل کے راک ہو گیا ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھر کی حالت ہے جو آپ دیکھیں گے گھر کے اندر کی حالت ہے وہ آپ دیکھیں گے یہاں لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہاں جو سمان ہے وہ بہاں نکالا گیا کوئی کہیں نہیں سکتا ہے کہ شاید یہ نیا مکان ہوگا اندر آپ جہاں تک آپ دیکھیں گے صرف اور صرف ملمائی آپ کو نظر آئے گا یہ یہاں پر ہے بریچ پوری کا علاقہ ہے اپنے کیمرہ میں سے کہوں گا ایک بات پہن کر کے اندر کی آپ کو تصویریں دکھائیں صرف اور صرف راک ہی نظر آئے گی بڑی محنت سے کوئی ایک مکان بناتا ہے لیکن راک کر دینے والوں کو شاید کچھ سیکنڈ یا کچھ منٹ لگ جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویت پرکاش کوشک سنجے کوشک چیتن کوشک بڑے آپ کہہ سکتے ہیں اس سے لگوایا گیا ہوگا اور آج صرف بوڑ ہی بچا ہے مکان آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا یہ مکان کے اندر کا ملمہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں رہتے ہیں آپ ہی ہیں ہم بھی اندر جانے کی کوشش کریں گے کہ آخر اندر حالات کیا ہیں مکان کہ اس مکان کے اندر بڑی ملے چلتے ہیں سنجے کوشک جی کا مکان ہے یہ مکان آپ دیکھئے در آئے اس مکان میں اگر کچھ بھی آپ کو مکان جیسا نظر آئے تو آپ بتائیے گا کیا نام ہو آپ کا سنجے کوشک سنجے یہ کیا یہ آپ کا آفیس آپ نے کہوں گا کہ ایک بار آپ کو اندر کی تصویریں دکھائیں یہ آفیس کی تصویر ہے یہاں آفیس جیسا آپ کو شاید کچھ نظر نہیں آئے گا سنجے ایک بار تین منزل کا یہ مکان ہے اندر آپ دیکھیں گے صرف اور صرف ملمہ ہی آپ کو نظر آئے گا اور کچھ بھی نہیں ہے اندر ایک بائیک پڑی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری تین بائیکیں ہیں تینوں ختم ہو چکی ہیں تو یہ یہ وہ منظر ہے مکان کے اندر کا جو ہم نے آپ کو دکھانے کی ایک بار کوشش کری ہے اب باقی یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان سے جرہاں بات کریں گے کہ آخر یہ کیسے ہوا کب ہوا کیوں ہوا وہ سبے کہاں تھے جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو یہ یہ کیا نام ہو آپ کا سنجے کوششک سنجے کوششک آپ ہی کئی نام لکھا ہوا ہے دوسرے نمبر پہ کب بنوایا تھے لگوک دہائی سال پہلے دہائی سال پہلے بنوایا تھا کب یہ جو حالت ہم دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھئے یہ اندر سے جو شیشے ہوئے ہیں یہ سارے ٹوٹے ہوئے باہر نکل رہے ہیں صرف اور صرف ملمہ نکل رہا ہے کب ہوا یہاں پر حملہ 25 تاریخ کو ہوا ہے یہ 3-4 بجے کے بیچ میں آپ لوگ تھے یہاں پر ہم تھے ہم اپنی جان کیسے بچا کے بھال گئے ہیں یہ ہمیں ہی پتا اوپر چھتوں سے چھت دوسروں کی چھت پہ جا کے تب ہم نے اپنی جان نہیں بچائی ہے ننگی تلوارے ہاتھوں میں اور کسی پہ پیٹرول بم کسی پہ ہوکی کسی پہ ریوالور ہر طرح سے پیٹر پورا آگ لگا دیا یہ یہ ملمہ یہ یہ ڈرمز جو رکھے ہوئے ہیں سنجے یہ کیسے درمز لے کا آئے تھے وہ لوگ بگی وہ کھڑی ہے سامنے پہلے جہاں کھڑی تھی وہ وہاں کر دیا اور اس میں یہ کپڑا بھی لگے ہوئے ہیں تھوس کے دیکھ رکھا تھا اس میں ڈیجل یہ کو ڈال کے یہ جو گیٹ ہے میرا یہ پورا نہیں کھول پائے تھے اس کو یہ پورا نہیں کھول پائے تھے اگر اس کو یہ پورا کھول دیتی تو یہ ڈرام ہم تر لے جا کے بلاسٹ کرنے کی پلاننگ تھی جیسا میرے کو لگتا ہے یہ سارے اس میں سب میں پٹرول اور ڈیزل تھا یہ یہ منظر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سنجے کوشی کا مزاد ہے بچپوری علاقہ لگتا ہے یہاں پر اور ان کا آروپ یہ ہے کہ اس طریقے کے ڈرم جو تھے وہ لائے گئے تھے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں جو تھا وہ کیمیکل تھا اور اسی جو انشیر پدار سے ہی ان کے پورے مکان میں آگ لگائی گئی یہاں پر لوگ یہاں پر موجود ہیں ادھر سے لوگ آئے تھے ایسا ان کا کہنا ہے ملمہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں مکان کا اور جہاں بھی آپ کو دیکھیں گے صرف راکھی نجر آئے گی صرف ایک ہی مکان نہیں ہے کئی مکان ایسے ہیں دیکھیں سائیکل پڑھی ہوئی ہے ملمہ پڑھ آئے تو یہ وہ تصویریں ہیں جو ہنسا کے بات کی ہے ہنسا شاید گھنٹوں کے لیے ہوئی تھی ایک دن کے لیے ہوئی تھی لیکن جو تصویریں ہیں وہ ابھی بھی سب کچھ بیان کرتی ہیں فورنسک ٹیم کی جو ہے وہ آئے ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہی وہ نالا ہے جہاں سے انکیس شرمہ جو کے آئے ہوئی میں کام کرتے تھے یہی سے ان کی جو پارتیو شریر تھا وہ برامت ہوا تھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فورنسک ٹیم کی جو پوری ٹیم آئے ہوئی ہے فورنسک ٹیم جو ہے وہ تلاش کر رہی ہے کہ شاید کوئی سراغ کوئی ثبوت یہاں پر مل جائے تائرہ سین کے گھر سے لگ بگ سو سے ڈیرھ سو میٹر کی دوری پر ہے آپ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں جو مٹی ہے وہ شاید کھوٹ کے نکالی جا رہی ہے تو یہی وہ نالا تھا جہاں سے انکیس شرمہ کا شب جو تھا وہ برامت ہوا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ چیزیں ہیں فورنسک ٹیم جو یہاں پر آئی ہوئی ہے جانچ کرنے کے لئے وہ نکال لی تو ٹیم جو ہے وہ پہلے تائرہ سین کے گھر گئی تھی وہاں سے جو ثبوت ملے وہ ملی یہ وہی نالا جانکیس شرمہ کا شب پلا تھا اور اب یہاں سے بھی جو ثبوت ہے وہ کھاڑالنے کی کوشش جو ہے وہ فورنسک کی جو ٹیم ہے وہ کر رہی ہے یہ آپ پردے پر صرف ایک ہی نام چلنا ہے محمد طاہر اور یہ محمد طاہر کا مکان ہے جس کے اوپر سے پیٹرول بم ملا ہے جس کے اوپر سے پتھر ملے ہیں عام آپ نے پارٹی نے بھلی پراتمی سدستہ سے اسے نشکاشت کر دیا گیا ہو لیکن ساری جو سوئی ہے وہ طاہر پر ہی اٹکی ہوئی ہے ڈلی پولیس نے فیلال اس گھر کے چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں آنے سے روک دیا ہے فورنسک ٹیم آپ دیکھ سکتے ہیں جو دلی کی ہے وہ یہاں پر آئی ہوئی ہے وہ لگاتار یہاں پر ثبوت جھٹانے کی کوشش کر رہی تو یہ فورنسک ٹیم ہے دلی کی جو یہاں پر پہنچ چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں منظر یہیں اسی مکان کے اوپر جو ہے وہ پیٹرول بم پائے گئے تھے پتھر پائے گئے تھے طاہر فلال فرال ہے پولیس کی قبضے سے باہر ہیں اور فورنسک ٹیم جو ہے کانسکر کا چناؤں جیتے ہوئے تھے یہی وہ مکان ہے جس کو مانا جا رہا ہے جس کے اوپر سے جس کی چھت سے اپدرو کیا گیا تھا پیٹرول بم پھیکے گئے تھے پتھر فیکے گئے تھے اور یہاں پر آ رہو یہ بھی ہے طاہر کے اوپر جو دنگا بھڑکایا گیا اس میں طاہر کی مک بھومکہ تھی بغل میں آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی گانیاں تھی وہ سب جلے ہوئے ہیں مکان جلے ہوئے ہیں جہاں تک آپ کی نظر جائے گی صرف اور صرف ملمہ ہی آپ کو نظر آئے گا میرے سیدھے ہاتھ پہ آپ دیکھیں گے صرف اور صرف کبال آپ کو نظر آئے گا کیونکہ یہ سب چیزیں جل چکی ہیں مگان جو ابھی بن کے تیار نہیں ہوا تھا اس کی بھی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے جیسے جیسے آگے بڑھیں گے آپ آپ کو صرف اور صرف جو گاڑیاں ہیں وہ جلی ہوئے نظر آئیں گی مکان تین تین منزل تک جل چکے ہیں روڑ جو ہے وہ پوری ٹوٹی ہوئی ہے یہاں پر اور جہاں کہیں آپ کو دیکھے گا صرف اور صرف ملمہ ہی نظر آئے گا یہ تصویر ہے محمد طاہر کے گھر کے اگل بگل کی جن پر یہ آروپ ہے کہ انہوں نے دنگے کو بھڑکایا ان پر یہ آروپ ہے کہ پیٹرول بم ان کے پاس تھے چھت پر وہی وہ چھت ہے اوپر جس کا استعمال کیا گیا میں اس وقت یہاں پر موجود ہوں اور فورنسک ٹیم آپ دیکھئے لگاتار جو یہاں پر جو ثبوت ہے وہ جھٹانے کی کوشش کر رہی حالانکہ کافی دیر ہو چکی ہے پہلے آنا چاہیے تھا فورنسک ٹیم کو لیکن اب تک فورنسک ٹیم نہیں آئی تھی لیکن ابھی فورنسک ٹیم جو ہے وہ یہاں پر آ چکی ہے جائزہ لے رہی ہے اور کوشش یہی کر رہی ہے کہ جو ثبوت یہاں پر ہے اس کو جھٹایا جائے وہ یہاں لگاتار کھڑے ہوئے ہیں نگرانی کر رہے ہیں پسی کو بھی اندر جانے کی ازازت نہیں ہے دنگائیوں کو صرف بڑے لوگ ہی نہیں دکھتے ہیں شاید بچوں کے سکول بھی ان کو نظر آتے ہیں یہ آرون موڈن سینئر سیکنڈری سکول ہے اس کے اندر آپ کو لے کر چلوں گا اس کے اندر جانوں گا کہ آخر اس سکول سے دنگائیوں کو کیا دکھ کرتی پورا سکول کا یہ مین گیٹ ہے آپ دیکھیں کس قدر اس میں آگ لگائی گئی ہے آرون موڈن نہیں آپ کو دکھائی پڑے گا آگے ہی کوئی چیزیں آپ کو نظر نہیں آئے گی یہ مین گیٹ ہے آرون موڈن سینئر سیکنڈری سکول کا یہاں پر ہی بڑا مندر آئیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ ریسپشن ہوگا آرون موڈن پبلک سکول کا جو کہ یہاں چلتا تھا لیکن آپ شاید ریسپشن نام کی چیز آپ کو دکھائی نہیں پڑے گی تو یہ یہ منظر ہے یہاں کے سکول کا یہاں سکول تھے یہاں بچے پڑھنے آتے تھے ان بچوں کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا نہ وہ کسی راجنیتک دل کو سمجھتے تھے نہ وہ ہندو مسلمان سمجھتے تھے لیکن شاید جو لوگ یہاں تھے جو دنگائی یہاں پر آئے تھے ان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی جو چھوٹے بچے یہاں پڑھنے آتے تھے ان کا بھی جو ایک ٹھیا تھا جہاں وہ پڑھتے تھے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جلا کر راک کر دیا گیا اندر آپ کو لے چلیں گے یہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکول کی مجھے لگتا ہے بینچز ہیں جہاں بچے پڑھائی کرتے ہوں گے یہ بینچز تھی بچوں کی جہاں بچے پڑھتے تھے جہاں دیش کا بھوش تیار ہوتا تھا ان بینچز کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں اندر کی کیا ہے پیچھے دیکھیں دو گاڑیاں کھڑی ہیں جو دو گاڑیاں ہیں سکول کی وہ بھی ختم یہ سکول بس میرے حساب سے ہوا کرتی تھی جو بچوں کو سکول سے لے کر آتی تھی وہ سکول بس کی حالت دیکھ لیجئے اسی میں چھوٹے بچے پیار ہو کے آتے تھے مارچ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے نئے کلاس کے تیاری تھی ریزلٹ آنے والا تھا نئے بچوں کے بیکس آتے تھے نئی ڈریسز آتے تھے نئی پینسل باکس اور ٹیفین آتے تھے لیکن اسی بس سے بچے آتے تھے لیکن شاید اب یہ بس ان بچوں کو نہ لے کر آ پا ہے یہاں دیکھیں رائنڈ سائٹ پر یہ کبر ہوتی تھی وہ جو ہوم ورکس پر گرہ ہو فائل ہوتی ہوگی وہ اس پر رکھایا تھا اور یہ مائک سٹائنڈ ہے جب پریئر ہوتی تھی کوئی ایکٹیوٹی ہوتی ہوگی تو شاید اسی مائک سٹائنڈ پر کھڑے ہوکے بچے اپنے دل کی بات بولتے تھے ہم بات کرتے ہیں کہ ہاں بچے ہمیشہ بھوش دیش کا مناتے ہیں لیکن بھوش کیسے بنے گا جب دنگائیوں کو یہ سب کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا کچھ لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے اندر بھی آپ کو ایک بار کلاس روم دکھانے کی کوشش کریں گے کہ آخر اندر کیا ہوا ہے آپ دیکھیں اندر تک آگ لگا ہی گئی ہے یہ کلاس روم کی حالت ہے جرہ کلاس روم بھی چل کے دیکھ لیں یہ کلاس روم جہاں پڑھائی ہوتی تھی وہاں سے کسی کو کیا نفرت ہو سکتی ہے یہ دیکھیں اندر پورا آپ کو جلا ہوا دکھائی پڑے گا یہ جو یہاں پر کبرش پڑی ہوئی تھی جہاں اسٹورٹس ہوتے تھے وہ سب کچھ جل چکے ہیں یہ کلاس روم مجھے لگتا ہے بچوں کا تھا جہاں بچے بیٹھ کے پڑھتے تھے یہ بلیک بوڈ تھا لیکن اب یہاں پر کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ کھڑکیاں تھی جس سے بچے باہر دیکھتے تھے کہ کب بریک ہوگا لیکن یہ کھڑکیاں پوری طریقے سے شیشے توڑے جا چکے ہیں پوری طریقے سے اس کلاس روم کو بھی خط کیا جا چکا تو یہ یہ نظارہ ہے ارون موڈن سینئر اسکول کا جہاں پر بچے پڑھ رہے تھے پڑھنے کے بعد گئے تھے اس کے بعد جس طریقے سے یہاں پر آگ لگائے گئے یہ دوسرا کلاس روم ہے یہ دیکھئے یہ پنکھے کی حالت ہے جو پنکھے کی حالت ہوئی ہے سامنے دیکھئے کلاس روم میں کوئی فرنیچر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف آگ 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 جی ہاں صرف آگ کا یہ منظر ہے اور یہ تصویریں کئی دن بات کی ہے جو اپنے آپ میں بیان کرتی ہیں کہ آخر اسکول میں ہوا کیا ہوگا لوگوں سے نفرت ہو سکتی ہے لیکن اسکول اور اسکول کے بچوں سے کیا نفرت ہوگی یہ ساتھ سوچنے والی بات ہے یہاں پر کچھ لوگ بھی کھڑے ہیں ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا ہو رہا ہے اب تو صرف اور صرف جو درد ہے جو نقصان ہے اس کو سمیٹنے کی کوشش کی جاری دیکھے ٹائننگز لکھا ہوا تھا arrival before 8 late students یہ لیکن اب شاید یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے late ہی late ہے اب یہاں بچے نہیں آسکتے آپ ہی کا سکول ہے یہ اندر ہے اندر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے جو لوگ یہاں پر ہیں یہ دیکھیں منظر دیکھیں یہاں کا کیا ہے یہ منظر ہے یہاں کا کیا نام ہو آپ کا نیت چودری تجھے آپ ہی کا اسکول ہے یہ نہیں اسکول یہ اونر ہے میں کیشر ہوئی یہاں کیسر کب یہ گھٹنا کب ہوئی یہ 25 تاریک دن منگلوار کو یہ گھٹنا ہوئی تھی اور شام کے 4 بجے کا یہ سبھی کچھ ہوا تھا چاروں طرف بھگڑ مچی ہوئی تھی کافی سارے لوگ ڈھائی سو تین سو لوگ یہاں پہ ایک ساتھ آئے کچھ لوگ پیچھے ابھی آپ دیکھیں گے تو اس سائد سے شیشہ ٹوٹا ہوا ہے کافی لوگ اتر سے اندر آئے مین گیٹ کھولا کچھ لوگ اوپر سے آئے چھت سے ڈھائی سو تین سو سکول بند ہو چکا تھا بچے جا چکا ہاں جی ہاں جی اس دن پریپریشن لیو تھا ہمارے سکول کا چوبیس تاریک میں ایکزام تھا پچھے ساریک کی چھوٹی تھی چھپیس میں پھر دوبارہ سے ایکزام تھا کتنے کتنے لوگ آئے جب یہ ڈھائی سو سے تین سو لوگ تھے آپ لوگ تین سو ایک سکول تھے نہیں نہیں سر صرف چوکیدار تھا میرا گھر یہی پہ بریجپری گئی میرے ریجیڈنس ہے تو پاس میں ہی ہے سر گھر چوکیدار یہاں سے بھاگتا وہ میرے ہی گھر پہ گیا کہ کافی سارے لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں اور سارے میں آگ لگائی جاری ہے تو دوسرے ہم لوگ بھی دیکھ رہے تھے نئی کلاس شروع ہونے والی ہوگی بچے سوچ رہے ہوں گے کہ مارچ کے بعد نئی کلاس سر فائنل ایکزام بچوں کے چل رہے ہیں اور فائنل پیپر اب سٹارٹ ہو چکے تھے ٹوئنٹی فور سے پہلا پیپر ٹوئنٹی فور میں سٹارٹ تھا ٹوئنٹی سکس میں اگین دوبارہ سے پیپر تھا اور بورڈ کے ایکزام جن کے ابھی تک سب سے بڑی دکھ کی بات ہے کہ ابھی تک کسی بچے نے آ کر اسکول دیکھا اپنا اسکول کی حالت دیکھی کیا کہا آپ سے بچوں بہت سارے بچے آ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ اگلا پیپر کب ہوگا ہوگا بھی یا نہیں کہ اگلی کلاسز ہم لوگ جوئن کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے ہمارے پاس ابھی کوشش آپ نہیں ہے آپ لوگ لگی ہیں پھر سے اسکول بنا کریں برکل برکل ہم لوگ اسی دن سے سب لوگ آئے میں ہیں اونر میں ان کے بچے ہیں اور میرا کافی سارا سٹاف ہم لوگ اسی دن سے پھر کوشش یہی ہے سر کی مارچ میں ہم لوگ ان کے ایکزام کرائیں اپریل میں نیو سیشن ہے تو پھر سے سٹارٹ کریں بچوں کو تو صرف اتنا ہی بول پا رہے ہیں کہ بیٹا فیر ہوگا دوبارہ سے ہوگا کیا کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا سر ابھی فیلال جواب نہیں ہے لیکن ہاں جذبہ ضرور ہے واپس یہاں کا مینجمنٹ آ گیا ہے واپس لگا ہوا ہے کتنی جل سے جل چیزیں بھلا کر دوبارہ اسکول شروع کیا جا سکتے ہیں آگجینی کے آپ کو ایک اور تصویر دکھاتے ہیں جیہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ٹھیک پیٹرول پمپ ہے کراہ رہا ہے جسٹ اپوزٹ کا یہ بڑا پیٹرول پمپ یہاں ہائیوے پر ہوتا تھا لیکن فیلال یہاں پر پیٹرول نہیں مل سکتا پورے پیٹرول پمپ کو آگ لگا دی گئی تھی اور یہ تصویر خود پیٹرول پمپ بیان کر رہا ہے کہ آخر اس کے ساتھ اس وقت کیا منظر ہوا کر رہا ہے سنسٹیف چیز ہوگی ہے اگر پیٹرول پمپ پورا پورا ہوتا تو شاید کلومیٹر ایڈیا میں آگ لگ جاتی لیکن صرف پیٹرول پمپ پر ہی آگ لگائی گئی آپ کو ساتھ ستری مل جائے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں توڑ پورنا ہوئی ہو ہر جگہ توڑ پور ہوئی ہے ہر جگہ آگ سے نہیں ہوئی ہے اور اب دھیرے دھیرے وہ تصویریں باہر آ رہی ہیں کہ آخر کتنا نقصان ہوا ہے چاہے وہ جان کا ہو چاہے مال کا ہو چاہے سکول کا ہو پیٹرول پمپ کا ہو گاڑیوں کا ہو دکان کا ہو چھوٹے چھوٹے آئس کریم پارلس تھے سب کو آگ لگا دی گئی یعنی جب آگ لگائی جاری تھی دنگا پھلایا جارا تھا تو کسی نے کسی بھی چیز کے اوپر دھیان نہیں دیا صرف مقصد تھا دلی کو دہلانے کا تو کسی نے کسی بھی چیز کے اوپر دھیان نہیں دیا صرف مقصد تھا دلی کو دہلانے کا